السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا تو جی آج کا ہمارا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ برڈ سے کس طرح اچھی سے اچھی بریڈ لی جا سکتی ہے اور ایسی کون سی میڈیسن ہے جو ان کو کھلائیں یا ویٹمین ہے جو ان کو دیں تو ہمیں گزرٹ بہت اچھا جتنی ہماری امید ہے اتنا ہمیں مل سکے تو جی یہ میرے پاس ایک میڈیسن ہے اس کو ملٹی ویٹمین بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے ویٹا پنچ ٹھیک ہے یہ بیسیکلی تو پولٹری میں یوز ہوتی ہے لیکن ہم اس کو برڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ ہماری ایک تو انڈوں کی زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے برڈ کے لیے برڈ ہمارا ایکٹیو ہو جاتا ہے فرٹیلیٹی بلکل بہترین ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ فرٹائل نہیں کر رہا فرٹائل نہیں کر رہا وہ بہترین حساب سے ہو جاتا ہے بچہ جو ہے وہ اندر سٹرونگ پیدا ہوتا ہے کیونکہ لازمی بات ہے بچہ سٹرونگ ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے سروائی بھی بہت اچھا کرنا ہے باقی فیدر ہوتے ہیں ان کے شائن کرتے ہیں اگر ہم یہ ان کو لگواتے ہیں تو اور برڈ کا سائز گین ہوتا ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ برڈ بلکل چھوٹا رہا جاتا ہے اس کو ہم سب چیزیں لگواتے ہیں سوٹ فوڈ کھلاتے ہیں ہر چیز کھلاتے ہیں لیکن وہ برڈ کا سائز ہی نہیں گین کرتا برڈ اپنا اس کے بعد ہے سوکڑے سوکڑے کی بیماری لگ جاتی ہے اکثر کہ جی ہم سوٹ فوڈ بھی دے رہے ہیں ہم دانہ بھی دے رہے ہیں ہم جی اس کو نیوٹریشن اس کے پورے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا برڈ سوکڑے کی طرف جا رہا ہے وہ نہیں اس کا وجود نہیں بڑھ رہا اتنا تو وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے باقی جن کا انڈور شیڈ ہوتا ہے ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے جی بیٹامین کی جو سورج سے ملتا ہے بی تھری تو وہ بھی اس کے اندر ہے وہ بھی اس کے اندر سے ہی ہمیں مل جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ اس طرح ہے کہ پولٹری کے لیے اگر ہم نے یوز کرنا ہے اگر ہم نے مرگیوں کے لیے یوز کرنا ہے تو ہمیں پانچ ایمل ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہوگا مکس کر گئے اور اگر ہمیں اپنے پیجنز یا اپنے برڈز کے لیے یوز کرنا ہے برڈ کوئی بھی کالٹی کو سب برڈز کو دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے فرٹیلٹی سٹرونگ کرنی ہے اس نے برڈ کو اندر سے سٹرونگ کرنا ہے اس نے برڈ کی ہڈیاں سٹرونگ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہمارا لازمی استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں اور برڈ کے لیے یہ دو ایمل ون ریٹر پانی کے اندر یوز ہوتا ہے میں نے آدھا لیا ہویا ہے تو اس حساب سے میں ون ایمل لے کے کیونکہ میرے پاس اتنا نہیں ہے تو باقی سالہ ضائع ہو جائے گا تو یہ ہے کہ میں اس کو آدھا بنا رہا ہوں یہ چیک کریں میں اس کو بنا کے اب یہ ہے کہ میں نے سب کو ہی سب کو ہی میں نے رات سے پیاسا رکھا ہوا تھا تاکہ یہ میں ان کو صبح ڈال کے ان پر یہ ہے جی سب کو پلاؤں گا تاکہ سارے بلکل فٹ ہو جائے گے ہر حساب سے اور آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ جب بلکل مکس کر لیں تو آپ نے لازمی اس کے برتن وغیرہ لازمی دھوکے بلکل اچھی طریقے سے واش کر کے پھر یہ چیز ڈال لیں آپ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ یہ اند تک حل ہو جائے یہ دیکھیں یہ چیک کریں مشہاللہ کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے بلکل بلکل حل ہو چکا یہ ہے ہر طریقے سے میں آپ کو ڈبا دکھا دوں ایک دفعہ اور مزید یہ آپ کو کسی بھی یہ دیکھیں پیٹ شاپ سے لازمی آپ پتہ کریں آپ کو یہ مل جائے گا یہ چکس کی فرٹریٹی کے لئے یہ ایک کی شیل ایک کا شیل ہوتا ہے اکثر باریک ہوتا ہے اس میں جی بچہ نہیں بن پاتا صحیح یہ وہ بھی موٹا کرتا ہے یہ ہر حساب سے بہترین ہے اس کو آپ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ اپنے برتن جتنے بھی ہیں پانی کے اس کو لازمی اچھے طریقے سے واش کریں کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے آپ واش ہوگا جرسیم نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند دے گا بہت فائدہ مند رہے گا یہ اس چیز کے لئے باقی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں سب میں ڈالیں اپنے برڈز کو ڈالیں اپنے آپ نے پیجن رکھیں میں ان کو ڈالیں ہر چیز کو ڈالیں انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ دیکھئے گا آپ باقی آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا لائک بھی لائک کا بٹن بھی دبا کے جائیے گا اب مجھے دیجئے اجازت وہاں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی